السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں واپس آگئے ہوں خوبصورت سے ایک پر فکر فردہ کے بعد جس میں ہمیشہ بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں سے بھی آپ کے لئے پیغام اہلِ بیت جا رہا ہے یہاں سے ہر پروگرام میں کوشش کی جاتی ہے اصلاح کی بات ہو سکے اہلِ بیت کی بات ہو سکے میرے اور آپ کے نجات کی بات ہو سکے کون نہیں چاہتا اس دنیا میں خدا نہ خواستہ جب تھوڑا سا کسی کے اوپر ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم ایسے گھبرا جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دور سے اس ٹائم سے ایس سنے ایسا ہم نکل جائیں کیسے نکلیں ہم تطبیر کرتے ہیں فون کرتے ہیں کسی کو مدد کے لئے پکارتے ہیں کہ بھئی میں اس پریشانی میں ہوں کیا تم میری مدد کر سکتے ہو کیا تمہارے پاس میری پرابلم کا سلوشن ہے پیسے کی ہو کسی بھی چیز کی ہو ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو involve رکھتے ہیں تو ہم آخرت کی ان پرابلمز کو solve کرنے میں اتنی سستی کیوں کرتے ہیں مجھے کیسے سمجھ نہیں آتی مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے بارگاہ پروردگار میں جانا ہے گرم پانی حاضر ہونا ہے اور حاضر ہونے کے بعد مجھے خدا کے سامنے ان سوالوں کا جواب دینا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا میں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا کیونکہ خدا کی طرف سے احتمام پرفیکٹ ہے مجھے سیدھے راستے کی طرف لانے کے لئے لیکن کیا میں اس راستے کی طرف چلی کیا میں نے اس راستے کو اپنایا کیا میں نے اس راستے کے لئے محنت کی کاوش کی اور رابطے بنائے دیکھیں خدا نے صاف کہہ دیا چنا میں نے ہے اور میں ہی چن سکتا ہوں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے خدا نے یہ کلیر کر دیا ہمارے مائنڈ کلیر ہے کہ ہم اپنے ہادی نہیں چن سکتے ہم اپنے لئے اپنے کسی ہدایت دینے والے کا بہت شکریہ بہت شکریہ انتخاب نہیں کر سکتے بہت کہ میں کس سے ہدایت لے سکتی ہوں خدا ہمارا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ اگر ہم چننے پر آئے تو پھر انہی لوگوں کو چنیں گے جو شہادت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت کے لئے دوڑے ثقیفہ میں جا کر چھپ گئے اور فیصلے شروع کر دیئے تو خدا نے جب خالق کیا تو خدا کو سب پتا تھا کہ کون کیسے چلے گا اس لئے اس نے صاف لکھ دیا کہ میں چنوں گا تمہارے لئے ان ہادیوں کو ان ہدایت دینے والوں کو اب میں اور آپ اپنی میں نے جیسے کہا کہ پرابلمز دنیاوی پرابلمز کے سالف کرنے کے لئے بھاگتے ہیں ہم لوگ اپنے خدا را خاصتہ کا بیماری ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ جانتے ہیں کسی ایسے سپیشلسٹ کو جو میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے اور آپ اس سے علاج بھی کروا چکے ہوں آپ ان کو جانتے بھی ہوں کتنے سوالات ہوتے ہیں ایک معمولی جسمانی جو جس میرا قبر کے اندر جائے گا اور ختم ہو جائے گا لیکن وہ جو روح کی بیماری ہیں خداوند مطال سے آج دعا کو ہوں پروردگار اتنا مبارک دن چل رہے ہیں ابھی ستنہ ربیل اول آئے گی ہم سب کی جہاں جسمانی بیماریوں کے لئے ہم دعا کو ہیں ہماری روحانی بیماریوں کو بھی ہم سے دور کریں آمین سمہ آمین جیسے کہا کہ خوشیوں بھرے دینے تو ایک نات کے چند اشار پیش کرنا چاہوں گی کہتے ہیں کہ ان کے در پر یوں مقدر آزما کر آئے ہیں جو لوگ مکہ مدینہ عمرہ یا حج کی سعادت نصیب کر چکے پروردگار ہم سب کو بھی جانا نصیب ہو ہم سب کو بھی ان جگہوں کی بزیارت نصیب ہو جہاں پہ ہمارے آقا ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین افضل ترین شخصیت اس کائنات کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لکھنے والے لگتا ہے کہ ان کے در سے ہو کر آئے تو اپنے احساسات کو اس طرح سے پیرویا کہ ان کے در پر یوں مقدر آسمہ کر آئے ہیں اپنے دل کو مثل آئینہ بنا کر آئے ہیں رحمت للعالمین ہے پیکرے حکمت ہے وہ داغ دل کے جس مسیحہ کو دکھا کر آئے ہیں کیا کسی کو اب میری بکشش بکشوں پر ہے گمان بکششوں پر ہے گمان نات مرسل اپنے ہونٹوں پر سجا کر آئے ہیں اس سرے نو گلشن ہستی پر چھائی ہے بہار جب سے آنسو خوا کے بتھا پر بہا کر آئے ہیں اب اندھیروں سے لڑیں یا خونی موجوں سے بڑھیں ہم مدینے سے دل مردہ جلا کر آئے ہیں تب ہوا رازی خدا بھی آپ کے قدموں پہ ہم جب انا کی سب فصیلوں کو گرا کر آئے ہیں لگ رہا ہے جیسے دامن میں خدا ہی آگئی ان کی چوکھٹ سے ہم اتنا کچھ کما کر آئے ہیں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ مولانا صاحب آغا صاحب ہمارے علماء کرام بھی کہتے ہیں زیارت پہ ضرور جائیں لیکن اس زیارت پہ جو معرفت کے ساتھ کیونکہ زیارت اور معرفت یہ دونوں ضروری ہیں صرف جانا اور آنا ضروری نہیں تو شایر نے کتنے خوبصورت انداز سے کہا لگ رہا ہے جیسے اب دامن میں خدا ہی آگئی ان کی چوکھٹ سے ہم اتنا کچھ کما کر لائے ہیں باب جنت پر ہمیں اب کون روکے گا کہ ہم باب جنت پر ہمیں اب کون روکے گا کہ ہم بوئے عشق مصطفیٰ دل میں رچا کر آئے ہیں کیوں نہ چلتی ان کے سر پر شیر حقی سلفقار کم نظر ان کے مقابل سر اٹھا کر آئے ہیں حشر میں قدسی پکاریں گے کہ کوسر ان کی ہے جو شراب حب حیدر میں نہا کر آئے ہیں جو شراب حب حیدر میں نہا کر آئے ہیں یہاں یہ کلیر کر دوں پہلے بھی ہماری کچھ لوگ سمجھتے ہیں شراب کا لفظ اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو نوز بلہ وہ دنیا بھی وہ شراب جو حرام قرار دے دی گئی شراب کا یہاں معنی صرف یہ لے رہے ہیں کہ حب حیدر یعنی جن کے دلوں میں وہ شراب وہ خوشی وہ احساس جو حب حیدر سے ہوتا ہے کہ حشر میں کچھ سی پکاریں گے کہ کوثر ان کی ہے جو شراب حب حیدر میں نہا کر آئے ہیں فخر سے سبتین اونچا سر ہمارا کیوں نہ ہو فخر سے سبتین اونچا سر ہمارا کیوں نہ ہو مصطفیٰ کے در پہ ہم سر کو جھکا کر آئے ہیں مصطفیٰ کے در پہ ہم سر کو جھکا کر آئے ہیں بہت ہی خوبصورت ان کے در پہ یوں مقدر آزما کر آئے ہیں اپنے دل کو مثل آئینہ بنا کر آئے ہیں یہ مرہوم سبتین قادو صاحب کا کلام تھا جو دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا وہ لکھا ہوا کلام جو انہوں نے اہلِ بیت کی شان میں لکھا اچاری بھی رہے گا دلوں میں بھی زبانوں پہ بھی اور ان کا ثواب ان کو آخرت میں ملتا رہے گا یہ سلسلے یہ جو خداوند مطال نے بنائے ہیں ہمارے لئے ایک دعوت ہے ہم سب کے لئے کہ ہم اپنے لئے صدقہ جاریہ کا انتظام کریں اب میں اس محرم کی جو آپ سے اپیل کی تھی اس کی تو بات نہیں کروں گی کیونکہ جو جس نے جس طرح سے بھی اپنا حصہ ڈالا وہ خود پروردگار کی توفیقات ہوئی اس پر اور اس نے اپنا حصہ ڈال دیا جو نہیں ڈال پائے پلیز ڈور اوپن کر دیجئے ہماری گیسٹ میرا خیال ہے کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ویٹ کر رہی ہیں تو جو نہیں ڈال پائے خدا بند مطال ان پہ بھی اپنا کرم کرے اپنا رحم کرے اور ہم سب کو اس چیز کی توفیق دیں کہ ہم کسی طرح سے بھی اپنا حصہ اس اہل بیت کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا باعث بنے انشاءاللہ انشاءاللہ خدا بند مطال سے دعا گو بھی ہوں آپ کے لیے بھی کہ پروردگار آپ کے لیے پروردگار اپنے لیے اس احتمام جو ایک چھوٹی چھوٹی میں ہمیشہ ایک بات کرتی جب نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو ایک دستک ہوتی ہے مجھے کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو اس نے میرے دل پہ دستک کی میں نے اس کو سنا میں نے اگنور کر دیا وہ دستک دوبارہ ہوئی میں نے پھر اگنور کر دیا کئی دفعہ ہونے کے بعد بھی اگر میں نے اگنور کیا تو وہ دستک نہیں ہوگی یعنی مجھے اس نیکی کے توفیق نہیں ہوگی اور میں اس نقصان کا اگر نقصان ہونے کا نقصان سمجھ جاؤ تو شاید میں پہلی دستک پہ آکے کھولوں ایٹھنک اسی معصوم کا کال ہے کہ میرا خیال نہیں میرا یقین ہے مجھے نام نہیں پتا لیکن معصوم کا کال ہے کہ اگر ایک مومن مومن جو پریکٹیکل مومن ہے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیں تو وہ اپنی موت کی آرزو کریں اسی طرح اگر اہلِ بیت اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اس کا عجر دیکھ لیں دیکھتے بھی ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ریٹرن دنیا میں بھی لیکن آخرت کا ریٹرن دیکھ لیں تو شاید نہیں بلکہ یقینا لوگ جتنا دیتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ جب ہمیں ریزلٹس پتا چلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم رییکٹس زیادہ کرتے ہیں اچھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا اس میں کتنا فائدہ ہے اس کے کرنے میں اتنی مجھے چیزیں ملیں گی آپ نے پہلے نہیں بتایا میں پہلے بتاتی تمہیں ضرور کرتا پہلے مجھے پتا ہوتا تمہیں ضرور یہ بزنس کرتی یہ سودہ کرتی یہ چیز خریدتی ہمیں گیس نے جوئن کیا میں چاہوں گی کہ ہمیں ہونیری جوئن کر لیں ملاد کا محول ہے کل بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم بات بھی کر رہے تھے ہم ایک دوسرے کا حال بھی چوش رہے تھے ایک دوسرے کو کھانے کی بھی آفر کر رہے تھے تھوڑا سا تو ہونا چاہیے کیونکہ خوشوں کا جب زمانہ ہو خوشوں کی جب باتیں ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے ایک دوسرے سے بات کریں ایک دوسرے کو جب کوئی منقبت پہڑا ہوتا ہے تو ہم اپریشیٹ کریں کیونکہ منقبت ہو کوئی بھی ذکر ہو آل محمد کا وہ عبادت ہے چاہوں گی کہ گزارش کروں گی میرے پاس آئیں اور خوبصورت ذکر پہ ہم منقبت خواں کو بھی اپنے دعوت دیں گے آپ کے ساتھ ملیں گے کال لائنز بھی کھلی ہے اگر آپ صرف سننا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی اپنی جوائس ہے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کال بھی ضرور کریں گے اور اس کال سے آپ منقبت پڑھیں کوئی کال محسوم ہم تک پہنچائیں ان خوشیوں میں اسلام اپنا حصہ جائیں اور ان خوشیوں میں اس حصے کو پھر بی بی کے سامنے لے کر جائیے گا اور بتائیے گا بی بی آپ کے بیٹے کی تاج پوشی تھی اور اس عید زہرہ میں میں نے وہاں وہاں اپنا حصہ ڈالا وہاں مجھے آفر ہوئی آپ کا ذکر کرنے کی آپ کے بچوں کا ذکر کرنے کی میں نے اپنا حصہ ڈال دیا اس حصے کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے ہمیں جہاں ہم اس حصے کو اس حصے میں اپنا حصہ ڈال پائیں جسے میں نے کہا آفرز ہوتی ہیں آجائیے ہمارے گھر میں محکل ہے ہمارے گھر میں ملاد ہے ہمارے گھر میں مجلس ہے میں چاہتی ہوں آپ تھوڑا سا ذکر کر دیں اہلِ بیت کا بی بیت کا تو یہ یہ بہت بڑی عطا ہوتی ہے بی بی کی اور ہمارا تو یہ ہے کہ جہاں بی بی نے ڈیوٹی رکھ دی کہ میرے بچوں کا اور میرے گھر والوں کا ذکر یہ کریں گی تو ہم وہی پہنچتے ہیں یہ ان کی عطا ہے ہمیں جوئن کیا ہے ایمن عباس زاکرہ اہلِ بیت آپ سب کی جانی پہچانی ماشاءاللہ اور آپ سنتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے انہیں بیت کے ذکر دیں اور ترقی دیں کامیابیہ دیں زندگی دیں صحت دیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے عظیم خدمت اور سعادت کا موقع اتا کیا اور یقینا میں تمام ہی مومنین کی مومنات کی جتنے بھی ہمارے سامنے ہیں ان سب کی خدمت میں اور ہمارے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں آج کے اس پر مسررت موقع پر بہت بہت حدیعہ تہنیت اور مبارک بات پیش کرنا چاہوں گی یقینا یہ دن ہمارے لیے بہت ہی عظیم دن ہے جو ہم نے کل کا گزارہ ہے نوربیل اول کا دن عید زہرہ کہ جس دن کو ہم عید زہرہ عید شجا یوم فرحت زہرہ عید اہل بیت عید آئیمہ عید معصومین تاج پوشی امام زمان علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں یقینا یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن ہمارے اہل بیت کے گھرانے میں خوشی و مسررت کا دن ہے سواد و مہینے کی ازاداری سید و شہدہ کے بعد یقینا ہمارا اور آپ کا قلب ہمارا اور آپ کا دل اتنا زیادہ افسردہ ہوتا ہے کہ دل اس بات کو راضی نہیں ہوتا کہ کیسے ایک ہی دن کے اندر ہم اپنے غم کو خوشی میں تبدیل کر سکیں لیکن ممنات یہ تمام علماء کرام کا ایک فیصلہ ہے ایک تمام علماء کرام کی سوچ اور فکر ہے کہ یقینا اہل بیت اتھار کے گھرانے کے غم بہت زیادہ ہیں اور اس گھرانے کی خوشیاں بہت کم ہیں اور یقینا ہمارے آٹمی سرکار کا یہ قول ہے کہ ہمارا مومن ہمارا شیعہ وہی ہے کہ جو ہماری خوشیوں میں خوش ہو جاتا ہے اور ہمارے غموں میں غم کین ہو جاتا ہے اس اہل بیت کے گھرانے نے اس آل محمد میں اس کے گھرانے میں خوشیاں بہت کم ہیں اور غم بہت زیادہ ہیں تو جب جب ان کے چہرے پہ اگر ایک تبسم بھی آ جائے ایک مسکراہت بھی آ جائے تو ہم ان کی ایک مسکراہت پر اپنی جانے قربان کر دینے کو تیار ہیں ان کی ایک مسکراہت پہ ہم اپنا پورا دن عید کے طور پر منا سکتے ہیں اور جہاں بات نوربیل اول کے دن کی ہے جہاں بات عید شجاہ کی ہے جہاں بات عید زہرہ کی ہے اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے میں انشاءاللہ چاہوں گی کہ منقبت کی طرف پی جائیں کہ یہ وہ دن ہے کہ کہتے ہیں کہ امام سید سجاد امام زین العابدین اپنے گھر میں ناشتہ کر رہے تھے اور امام کے ساتھ چند اصحاب تشریف فرما تھے سکسٹی سیون ہجری نوربیل اول کی یہ بات ہے کہتے ہیں کہ دروازے پہ دقل باب ہوا امام نے ابھی ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پہ دقل باب ہونے پہ امام نے ناشتے کو منقطع کیا اور جب جا کے دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ قاصد مقتار سقفی تھا اور کہا کہ اس شخص کے ہاتھ میں دو چیزیں تھیں اور جب امام نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا کہ مقتار نے آپ کے لئے ایک خط بھیجا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی کہا جب امام نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا تھا مقتار سقفی نے کہ امام میں نے اہل بیت کے میں نے شہدہ کربلا کے میں نے آپ کے گھرانے کے قاتلوں کے جتنا زیادہ جس انداز سے بھی بدلہ لے سکا بہترین بھرپور انداز سے اپنی جانب سے کوشش کر کے ان کے مارنے کی کوشش کی ان سے بدلہ قتل حسین کا لینے کی کوشش کی اور اپنی اس کاوش کے بعد ان کے سروں کو آپ کے پاس تو فتن بھیجا ہے کہا کہ جیسے ہی امام نے یہ خط دیکھا اور ان سروں پر ایک نگاہ ڈالی تو پات سر نور ربیل اول کے دن امام کے پاس آئے جن میں کہا جاتا ہے کہ عمر ساتھ کا سر ابن نمیر کا سر تھا شمر کا سر تھا خولی کا سر تھا اور کہتے ہیں کہ جب امام نے ان سروں کو دیکھا عمر ساتھ کے سر کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ امام نے اپنے آپ کو سجدہ شکر میں گرہ لیا اور جس وقت امام نے سجدہ شکر کیا تو یوں تو یہ سید الساجدین ہیں یوں تو یہ زین العابدین ہیں ان کے لئے سجدہ شکر کرنا کوئی بڑی بات نہیں یہ دن رات سجدہ خالق میں گرے رہتے ہیں لیکن آج کے سجدے میں امام نے کچھ مختلف انداز سے مہت یہ خوبصورت انداز سے الفاظ ادا کیے اور پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس انداز سے میری دعا کو پورا کیا کہا اصحاب نے پوچھا امام اس کا کیا مطلب ہے ان جملے کو دھولانا فراباجی اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہم نورب الاول مناتے ہیں ہم خوشی مناتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نواقف ہیں کہ اس خوشی کے دن کا مقصد کیا ہے خوشی کس بات کی ہے تو کہتے ہیں کہ امام نے یہ جملہ فرمایا کہا کہ میں خوش اس لئے ہوں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جس وقت میرے بابا کا سر ابن زیاد کے دربار میں آیا تھا تو کہا کہ وہ اس وقت کھانا کھا رہا ناشتہ کر رہا تھا اور کہا کہ اس نے ایک مرتبہ حقارت سے میرے بابا کی سر کو دیکھے کہا کہ ابھی ان کو ہٹا دو میں پہلے ناشتہ کروں گا تو کہا میں نے اس وقت طلب کے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے بھی ایک دن ان سروں کو دیکھنا نصیب ہو اور کہا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی اس وقت کھا رہا ہوں میں بھی خدا کا رزق کھا رہا ہوں اور میرے سامنے یہ سرائے ہیں اور اللہ نے اس طرح میری دعا کو پورا کیا اور یہی نہیں بلکہ امام نے اس وقت کہتے ہیں کہ اندر جا کے اپنے گھر کے اندر جتنی بھی امام کی گھر کے اندر خواتین تھی امام نے ان کو حکم دیا امام وقت ہونے کی حیثیت سے کہ سب آج اپنے بالوں کو کنگا کریں گے کربلا کی بات سے واقعے کربلا کی بات سے سوچئے جس گھر میں ایک دن میں بہتر جنازے اٹھے ہو اس گھر میں کسی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بنائے یا سوارے لیکن اس دن امام نے کہا کہ آج سب اپنے بالوں کو سواریں آج سب اچھا لباس زیبتن کریں اور آج کا دن ہم خوشی و مصررت کا دن منائیں گے تو امام کے گھرانے نے خوشی منائی ہے انشاءاللہ اس دن کے حوالے سے اور گفتگو کروں گی میں چھاؤں گی کہ منقبت کی طرف کی جائے ہمارے پاس کال تو ڈراپ ہو گئی ہے دو گیسٹ منقبت خوابی جنہیں آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں سسٹر رفت اور سسٹر فرحت نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلامت ہے یہ بہت شکریہ لبیک کہا آپ نے آج جہاں ذکر کا احتمام آپ کے ذمہ لگا آپ کے ڈیوٹی لگائیے بیش ہے ہم ضرور پڑھتے ہیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآج محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد کراتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد کراتے ہیں محبوب 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 سجاتے ہیں اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آکھا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں جن کابر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جن کابر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں جو شاہ مدینہ کو لج پال سمجھتے ہیں دامان تلا بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں دامان تلا بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل محبوب وہ جو رحمت علی العالمین ہے اور ان کے گھر والے ہیں وہی سجائیں گے جو ان سے صحیح معینوں میں محبت ہیں سبحان اللہ اور یقیناً ماہی رب العبال ہے اور اس رب العبال کے ماہ میں کولر ہے تو پریز شامل کریں گے بہت اچھا لگتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جی کوئر میری بہن پاہ سکتے ہیں سیجھ میں اس نات پیش کرنا چکتے ہیں جی نام بتائیں گی پریز سسٹر میں جی مولتان سے بور رہی ہوں نظیم جی 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 اللہ نے پاک محبت محمد صلی اللہ تصدید تاج وانگو نبیان مت سجائی عرشان دے جینے اپنی سلطنت خود لگائیں کھل آلم بچھ مستی لنگ اب کم دنگ کرائیں بڑھ درود نال ملائکہ اوچھی شان بتائیں قسمہ کھاکے مت اکھیاں دیں دکسی اپنی فدائیں ریکھ نظر ہر قدم سونے دیں کی تی او دی وڑی آئیں دھریا آدم و تکڑی وچھ تول محبت نبی دی چڑھائیں خود تانو تجسم محمد باقی سب بنائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ لگتا ہے اب اکا اپنا کلام تھا کیونکہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے بہت شکریہ سلامت رہے بہت خوبصورت کلام ہوں میں سے ایک اور کالے رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام جی بیٹا آج کیا پڑھیں گی ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت کامل جی جی میرا بچہ سلامت رہیے آپ کے ماردین کو سلامت رکھیں کیا پڑھیں گی آج میں نظم پڑھنا جاتی ہوں ضرور پڑھیں بیٹا ہم ضرور پڑھتے ہیں اللہ ماما صلی اللہ جون کے شاہ کے سردار بنو ماشاء اللہ باق کے میسہ میں تمار بنو لشکرِ ذون سے لڑنے کے لیے دستِ مجلوم کی تنوار بنو ماشاء اللہ سبرِ سجاد کو جھکانے کے لیے سبرِ سج... سبرِ کے سار کو جھکانے کے لیے سبرِ سجاد کا بھی یار بنو ماشاء اللہ آج سے ہاتھ نہ چھٹنے پائے آہنِ آگ کی جیوار بنو تم سے زندہ بھی لرس جائیں گے جو رتِ جذبِ مختار بنو اللہ مصرِ اللہ محمد و آلِ محمد ماشاء اللہ بہت شکریہ بہترین انداز سے ماشاء اللہ یہ بس دیلی آرہی ہے اور بہت خوبصورت انداز کی والدین کی تربیت نظر آرہی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اطران اکرام کیسی ہے سرہا اللہ کا بہت شکر بابش شیبہ ایدر کراچی پاکستان سے آج ایکشپیٹ کر رہی تھی آپ کی کال کیا آپ احمد دینا بہت شکریہ میرا ببارکی بہت ببارک آپ کو بہت ببارک آپ کو سلامت رہیں بہت شکریہ کال کرنے آپ نے پوری نیسل بہت انداز ہجائی رہی ہے بہت شکریہ آپ کیا کہ پڑھنا چاہیں گے کیا اپنا نظر آنا پیش کرنا چاہیں گے اتنے پیارے پیارے لوگوں اتنے پیارے پیارے لوگوں پاکستان آپ نے بچھائے بہت اچھا لگ رہے بہت شکریہ میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جن کی ڈیوٹی بی بی نے لگائی وہ پہنچ گئے بے شک بے شک بے شک یہ بہت ہی یہ ہم اور آپ کرنے والے نہیں ہیں بہت شکریہ یہ بی بی چاہتی ہے کہ وہ مہاں جا کر میرا ذکر کریں میرے پچوں کا ذکر کریں بہت شکریہ اسی طرح کال پی اسی طرح ملتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے رہے گیا بہت بہت مبارکو ماشاءاللہ بہت شکریہ کچھ پہلا چاہیں گی بہت شکریہ بہت شکریہ سلامت رہیں پروردگار میں پس نیکس کالر ہے نہیں ہے تو میں نے کہا وہ جو ہم نے ذکر شروع کیا تھا کہ محبوب کی محفل کو یقیناً رسولِ خدا کے تذکرہ جتنا زیادہ کیا جائے خاص طور پر ماہی رب الاول میں لیکن ہم شیانِ حیدرِ کررار پر ایک بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہر مجلس میں ہر محفل میں ذکرِ علی بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور ذکرِ نبی کم کیا جاتا ہے لیکن ہم اس کا جواب دنیا کو اس انداز سے دینا چاہتے ہیں کہ رسولِ خدا نے ارشاد فرمایا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے تو در حقیقت ہم محفلوں میں مجلسوں میں ذکرِ علی کرتے ہیں لیکن وہ علی کا ذکر در حقیقت رسولِ خدا کا ذکر ہے اور رسولِ خدا کا ذکر در حقیقت پروردگارِ عالم کا ذکر ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولاِ متقیان کتنی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم علی کے فضائل کو نبی کے فضائل سے بلند کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں حد سے بڑھا دیتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں علی کے فضائل کی کوئی حد نظر ہی نہیں آتی آپ ہمیں علی کے فضائل کے حد دکھا دیں اور ہم اپنی حد میں رہنا سیکھ لیں علی کے فضائل کے حد ضرور ہے لیکن ان حدوں سے اگر کوئی ذات واقفکار ہے تو وہ ذات پروردگار عالم کی ذات ہے فرق صرف اتنا سا ہے کہ آپ علی مرتضی کو ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور رسول خدا کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اگر آپ رسول خدا اور مولاِ متقیان کو ہماری نگاہوں سے دیکھیں تو آپ کو جواب ملے گا کہ یہ جو ہم اپنی ہر بزم میں ہر محفل میں ہر مجلس میں ہر ذکر میں ہر گفتگو میں ہر خطابت میں مولاِ متقیان کا نام لیتے ہیں در حقیقت ہم دنیا کو یہ سبق دیتے ہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جس نبی کا علی اتنا عالی ہے تو اس علی کا آقا نبی کتنا عالی ہوگا کتنا بلند ہوگا اور یقینا جو مولاِ متقیان کے مرتبے کو سمجھ سکے گا وہی رسول خدا کے مرتبے و منزلت کو سمجھ سکے گا اگر ہمارے ساتھ کالر نہ ہو فراباچی تو میں چند لفظوں میں صرف مولاِ متقیان کا تذکرہ کیونکہ یہ وہ تذکرہ ہے جو کرنا عبادت ہے جو سننا عبادت ہے ہم کالر کے بعد اس گفتگو کو جانگی رکھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ میں بڑھنا مالا سے بول رہی ہوں اور آپ کو اس پیشن میں سب کو اپنی طرف سے مبارک دینا چاہتی ہوں اور ایک قصید لیٹ ایڈ شیئر سنانا چاہتی ہوں جی جی ضرور میری بہن بسم اللہ ریوی پاک کی شان میں شیئر ہے جی جی سیدوں کے گھران بہت مازلہ بھونک ہے لیکن پڑھی جا سکتی آپ تہتو لفظ میں پڑھ دیجئے ہم سن رہے ہیں آپ کو میری آواز آرہی ہے جی جی آرہی ہے لیکن کچ کرتے آرہی ہے اچھا تو آپ تہتو لفظ میں پورا شیئر پڑھئی ہے ہم سننے کے لیے بیتاب ہیں اچھا ایمی میں ایسے سناتی ہوں پرس کے ساتھ ترز میں پڑھی نہیں جا سکتی میری بہن اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی بہت ماذرت ہم کئی دفعہ یہ گزارش کر چکے اور ابھی بھی میں کر رہی ہوں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ایک آواز ایک لیڈی کی عورت کی جو بالے ہو جائے اس کی آواز ترنم کے ساتھ ہم نشر کر سکیں بہت ماذرت آپ اس کو تہتو لفظ میں پڑھنا چاہیں گی تو ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو دوبارہ آپ کال کیجئے اور ہمیں شیر سنائیے پی بی کی شان میں آپ نے کہا تو ہم ضرور سننا چاہیں گے جی ایمن کیا کہہ رہے ہیں دے شک تو مولا متقیان کے جو ذات کو جو ان کی ہستی کو جو ان کے منزلت کو جو ان کے مرتبے کو سمجھے گا وہی رسول خدا کے منزلت کو سمجھ سکے گا کہ وہ علی جو باب مدینہ العلم ہیں وہ علی جو وارث مکہ و منا ہیں وہ علی جو صاحب زمزم و صفہ ہیں وہ علی جو ساقی کوسر ہیں وہ علی جو ساقی محانہ وحدت ہیں وہ علی ابن ابی طالب جو مسیل حارون ہیں وہ علی جو استاد جبرائیل ہیں وہ علی جو صاحب علم لدنی ہیں وہ علی جو قطیب ممبر سلونی ہیں وہ علی ابن ابی طالب جو حسنین کے بابا ہیں وہ علی جو حسنین کے بادشاہ ہیں وہ علی جو دارین کے شہنشاہ ہیں وہ علی جو کعبے کا کعبہ ہیں وہ علی جو عباس کے بابا ہیں وہ علی جو کعبے کا گوھر ہیں وہ علی جو فاطمہ کا شغل ہیں وہ علی ابن ابی طالب جو سند یافتہ لا فتہ ہیں وہ علی جن کے لیے تلوار آسمان سے آئے وہ علی جو اپنے تین دن کی زندگی میں کلہ اشدر کو چیر کے رکھ دیں وہ علی جو اپنی آنکھوں کو رسول خدا کے ہاتھوں پر کھولیں وہ علی جن کی پہلی سواری رسول خدا کے ہاتھ بنیں وہ علی ابن ابی طالب جو آنکھوں کو کھولتے کے ساتھ یہ قرآن کی تلاوت کر کے سنا سکیں وہ علی ابن ابی طالب کے جو آنکھوں کو کھولتے ہی قرآن کی تلاوت سورہ مومنون کی کرے اور ان کے جملہ کہنے پہ قدف لاح المومنون رسول خدا جواب دیں یاری سارے مومنین تیرے صدقے سے فلایاب ہیں وہ علی جو فاطح خیبر ہوں وہ علی جو فاطح اہد ہوں وہ علی جو فاطح بدر ہوں وہ علی جو فاطح خنین ہوں وہ علی جو قاتل مرحب ہوں وہ علی جو قاتل انتر ہوں وہ علی جو قاتل حارس ہوں وہ علی جن کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہو وہ علی جن کا نکاہ عرش پر ہو وہ علی جن کا نکاہ قوان پر بردگار ہو وہ علی جو ولی رب العالمین ہو وہ علی جو وسیع رسول وشیر و نظیر ہو وہ علی جو جانشین رسول خدا ہو وہ علی ابن ابی طالب وہ کی جو غدیر میں مولا بنے وہ علی ابن ابی طالب جو میراج پر اولا بنے وہ علی ابن ابی طالب جن کے صدقے سے آدم کی توبہ قبول ہو وہ علی کے جنہوں نے نوخ کے سفینے کو پار لگوایا وہ علی جنہوں نے ابراہیم کے لئے آگ کو گلے گلزار کیا وہ علی جنہوں نے یوسف کو ایک مرتبہ کوئیں سے باہر نکالا وہ علی جنہوں نے انبیاء کی چھپ کر اور رسول کی ظاہر ہو کر مدد کی ہے وہ علی ابن ابی طالب کے جن کے لئے پروردگار عالم امام متقین کا لفظ استعمال کرے وہ جو امام مبین کا لفظ استعمال کرے وہ جو یاسوب الدین بنے وہ جو نبائل عظیم بنے اور وہ علی ابن ابی طالب کی جس کے کمالات کو جس کی فضیلتوں کی حدوں کو دنیا ادراک نہیں کر سکتی وہ علی ابن ابی طالب جس کی نالین کو جوڑنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھے وہ ذات رسول خدا کی ذات ہے تو مومنات اسی لیے ہم بار بار اور مومنین کو یہ جملے دھرائے جاتے ہیں کہ اگر آپ قام علی ابن ابی طالب کو سمجھیں گے تو آپ کو خود وقت مقام بلندی رسول خدا سمجھ میں آنے لگے گی اور یقیناً مولا متقیان کے حوالے سے ایک شیر ہے اور اسی شیر سے اپنی اس گبتگو کو سمیٹنا چاہوں گی کہ کیوں ہم اپنی ہر بز میں ہر میفل میں مولا متقیان کے ذکر سے زینت بخشتے ہیں کہ کسی بھی بز میں جانا علی علی کرنا وجود اپنا دکھانا علی علی کرنا اور فرشتے آکے کریں گے سوال تربت میں کوئی جواب نہ دینا علی علی کرنا اور فراباجی اس میں میں نے تین شیر اپنے پاس سے لکھے ہیں اور میں اس کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی بزم میں جانا علی علی کرنا وجود اپنا دکھانا علی علی کرنا اور مجھے تو پالا میری ماں نے بس یہی کہہ کر ہے تیرا مقصد حیات علی علی کرنا اور درے علی سے لگے رہتے تھے سلمان شبھر تا ان کا ایک کرینا علی علی کرنا اور خدا بھی راضی خدا کا رسول بھی راضی بنالو اپنا وظیفہ علی علی کرنا اور پرشتے آ کے کریں گے سوال طربت میں کوئی جواب نہ دینا علی علی کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت پیغام بہت خوبصورت انداز سلامت رہے اور میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ ہمارا پروگرام فیس بک پہ لائف دیکھا جا رہا ہے آپ شیئر بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کو اس میں ٹیک کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس اہل بیت کے پیغام کو آپ بھی دنیا میں پھیلانے کا سبب بن سکے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ لائف جا رہا ہے ہمارا پروگرام اہل بیت تمام پروگرام آپ لائف دے سکتی ہیں یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی ہمیں کالر نے جوائن کیا سلام علیکم ورحمت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور اگر امام مہدی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ میرے پاس بات ان کو آخری نبی ماننا ہی سب کے ایمان کی اہل تشریح کے لئے سب کچھ حضرت علی اور امام حسین ہیں لیکن یہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ نبی ہیں آپ نے میری پہلی گفتگو سنی میں نے کہا افضل ترین شخصیت اس کائنات کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں میری بہن پرابلم یہ ہے کہ آپ صرف وہ بات سنتی ہیں جو آپ کے دل کو بری لگتی ہے ٹھیک ہے آپ کو علی کا نام لینا علی کا ذکر کرنا شاید اچھا نہ لگتا ہو کوشش کی دیئے یہ وہ گھرانہ ہے جس سے رسول خدا محبت کرتے تھے ہم آپ کو سنتے ہیں ہمیشہ ویلکم کہتے میں چاہتے ہیں کہ جہاں ہماری اصلاح کی ضرورت ہے ہماری پروردکار کرے جہاں سب کو اہل بیت کی محبت کی ضرورت ہے خود کو پار لگانے کے لئے پروردکار ہمیں کی محبت عطا کرے بے شک یقیناً اگر آپ دیکھیں تو رسول خدا کی اسی رسالت کو جس گھرانے نے بچایا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا جسے امین کہتی تھی صادق کہتی تھی وہ ذات رسالت محبت کی ذات ہے لیکن رسول خدا نے جس کو امین سمجھا ہجرت کی رات تمام طرفین کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہجرت کی رات رسول خدا کے پاس جتنی امانتیں تھیں رسول خدا نے وہ امانتیں جس کو امین سمجھ کر دی ہیں وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہیں تو رسول خدا جب دنیا کی امانتیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تو دین کی اتنی بڑی امانت علی کے علاوہ کس کے ہاتھ میں دیتے پھر اگر آپ دین اسلام کی ابتدا سے دیکھنا چاہیں تو دین اسلام کی ابتدا میں دعوت زلشیرہ ہی دین اسلام کی ابتدا تھی دین اسلام کی ابتدا میں دعوت زلشیرہ ہوئی جس گھر میں وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر تھا وہ گھر ابو طالب کا گھر تھا اور تین دن تک کھانا ہوتا رہا تین دن تک رسولِ خدا پیغامِ بربردگارِ عالم پیغامِ توحید پیغامِ رسالت دینا چاہتے رہے لیکن لوگ نہیں سنتے اور کھانا کھا کے چلے جاتے تیسرے دن ابو طالب نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے جملہ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی تلوار ہاتھ سے نہیں اٹھائی ابو طالب کی آنکھوں میں وہ زور تھا نگاہوں میں وہ زور تھا کہ ابو طالب نے کہا یا رسول اللہ اے محمد آپ کو جو اعلان کرنا ہے آپ کو کیجئے اس موقع کے اوپر رسولِ خدا نے کہا کہ آج میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ پروردگارِ عالم ایک ہے وہ اس کائنات کا خالق ہے کائنات کا مالک ہے قادرِ کائنات ہے خالقِ کائنات ہے کائنات کو چرانے والا ہے اور میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا آخری پیغمبر آخری نبی ہوں اور ہمارا اور آپ میں سے جس کا ایمان بھی ختمِ رسالت پر نہیں ہے ختمِ نبوت پر نہیں ہے تو یقیناً اس کا دین درست نہیں ہے اس کا دین کامل نہیں ہے پھر رسولِ خدا نے کہا کہ آج آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی اس بات کا اعتراف کہے گا کہے گا لا الہ الا اللہ کہے گا محمد الرسول اللہ وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا نبی نہیں ہوگا جانشین ہوگا اور رسولِ خدا کی اعلان پر تمام مجمع میں سناتا تھا یہ بات یہ طرفین میں لکھی گئی یہ بات تمام علماء نے تسلیم کری کہ صرف ایک بچہ جو بچہ علی ابن ابھی طالب تھے وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ جملہ جو علی نے پڑھا یہ کلمہ جو علی نے پڑھا یہ کلمہ آج دنیا پڑھتی ہے لیکن وہ کلمہ جو رسولِ خدا نے پڑھا یہاں علی کے جملے مکمل ہوئے وہاں رسولِ خدا نے اپنی زبان سے کہا علیان ولی اللہ کیونکہ یہ رسول کا وعدہ تھا کہ آج جو میرے اس اعلان کی اوپر اعلان کرے گا شہادت دے گا گواہی دے گا تو میں اس کو اپنے بعد اپنا جانشین بناوں گا اور اگر آپ سوچنا چاہیں کہ یہ جو اعتراض ہے رسولِ خدا کیا یعنی کہ رسولِ خدا کے مقام سے بلند کرتے ہیں بالا کرتے ہیں تو ہرگز نہیں ہم صرف وہ لوگ ہیں جو رسولِ خدا کے اعلان غدیر کے اعلان غدیر کے اعلان غدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں رسولِ خدا کا اعلان غدیر کیا تھا کہ رسولِ خدا نے یہ نہیں کہ کھڑیو کے اعلان کرا پہلے سوالا کے مجمع کو جمع کیا جمع کر کے ایک جملہ کہا کہ کہو میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں کس کس کا مولا ہوں یہ ایک تیس تھا یا ایک 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 ایگزام تھا یا ایک امتحان تھا تو کہتے ہیں کہ صرف اور صرف زمین نے نہیں کہا زمین نے کہا ہمارے مولا عرش نے کہا ہمارے مولا فرش نے کہا ہمارے مولا لوح نے کہا ہمارے مولا قلم نے کہا ہمارے مولا فرشتوں نے کہا ہمارے مولا ملک نے کہا ہمارے مولا سلمان نے کہا ہمارے مولا قمبر نے کہا ہمارے مولا بوزر نے کہا ہمارے مولا علی نے کہا ہمارے مولا جتنا مجمع تھا سوالاکہ ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں اور کہا اس وقت تمام خلفہ راشدین بھی کھڑے تھے اور خلفہ راشدین نے اپنی زبان سے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں اور جب رسول نے یہ جملہ کہہ دیا تو پھر رسول نے کہا کہ آج جس جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اب اس دعویٰ کا انتحان ہوگا اس دعویٰ کی دلیل دینی ہوگی کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے تو ہم علی کو مولا مانتے ہیں ہم علی کو آقا مانتے ہیں ہم علی کو نبی کا برابر نہیں نبی سے کم سمجھتے ہیں لیکن کائنات میں سب سے افضل سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم میں کہا کہ قُلْ اِنَّمَانَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں اور جب اس کی تفسیر کو جا کر آپ دیکھیں تو رسولِ خدا کی کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا پروردگار کے کہنے کا مقصد نہیں یہ نہیں تھا کہ اے حبیب کہہ دو کہ تم ان دنیا والوں کی جیسے بشر ہو ان گناہگاروں کی جیسے بشر ہو ان خطاکاروں کی جیسے بشر ہو تم معصوم ہو تم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے ہو جس کو رسول خدا نے تشبیح دی وہ گھرانہ اہلِ بیت تھا وہ ذات ذاتِ علی ابن ابی طالب تھی کہ رسول خدا کی وہ مقبول و مشہور حدیث کہ یا علی تیرا خون میرا خون تیرا گوش میرا گوش تیرا دوست میرا دوست تیرا دشمن میرا دشمن تیری جنگ میری جنگ تیری صلح میری صلح یعنی اگر کوئی ذات رسول خدا کی جیسی ذات ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے لیکن اس کے واوجود مولا امت تقیان بارہا یہ جمعہ کہتے رہے کہ میں رسول خدا کے میں محمد مصطفیٰ کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں وہ خود کو آپ کو رسول خدا کا غلام کہتے ہیں لیکن جیس کھرانے کی خوشی میں رسول خدا کی خوشی ہے وہ رسول خدا جن بی بی کی آمد پر کھڑے ہو جائیں جن کو اپنے جگر کا تکڑا کہیں جن کے بچوں کے لبوں کے بوسے لیں جن کے بچوں کے لیے سواری بن جائیں جن کے بچوں کے عظمت و مقام کو مرتبے کو دکھانے کے لیے ممبر پہ گفتگو کر رہے ہوں تو گفتگو کو روک کے حسین کو اپنی آغوش میں لے کے بیٹھ جائیں جن کے بچے کے پشت پہ آنے پہ اپنے سجدے کو اتنی زیادہ طول بخشیں کہ وہ اتین مرتبہ سبحانہ رب العالیٰ کے بجائے سبہتر مرتبہ ستر مرتبہ ایک جملے کو دوراتے رہیں تو یہ اس گھرانے کی عظمت کو ان کی بقام کو ان کی بلندی کو دکھا رہے ہیں وہ جملے رسول خدا کے جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہم اس وقت ان جملوں کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آل محمد کو تکلیف پہنچائی جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی اور ہم ان کی تکلیف پر صرف اور صرف ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے ان سوا دو مہنے عزاداری سید الشہدہ کرتے ہیں عزاداری میں مولا متقیان کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بڑھ سکے ہمارے دل سے بغض حسد کینا یہ سب نکل سکے اور جس جس کی دل میں حسد ہوگا چاہے وہ حسد دنیا بھی حسدیوں کے لیے ہو چاہے وہ حسد مولا متقیان کے لیے ہو وہ یہ جملہ یاد رکھے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکی لکڑی کو آگ تو خدا رہا ہم اپنی نیکیوں کو نہ گوائیں گے حسد دنیا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ مالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو بھائی کرم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر بہت شکریہ کال کرنے کا جی میری بہن آپ کو آپ کے مہمانوں کو اور اہل بیت کی پوری چینک اور تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا آپ کی دعاوں کا آپ کے لئے بہت شکریہ سلامت رہے ہر مشکل مولا مشکل کشا کے صدقے دور ہو آپ کی ہم اپنی منقبل خواہ کی طرف چلیں گے کہ مولا کی بار کا ہمیں کیا نظرانہ یہ مولا علی کی منقبت ہے مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی دین کا داتا جگت کا مالک سب کا پالن مولا مولا علی مولا علی تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تارا اترا ہے دھرتی سے آقا تلک تلک بس تیرا سکھا چلتا ہے سورج تیرے حکم سے نکلا اک دن میں دو بار مولا علی 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 میسم سلمہ اور ابو ذر سب ہم کو پہچانے ہیں تیری گلی کے منگتے ہیں ہم کمبر ہم کو جانے ہیں بھیج دے اب اس نید کا صدقہ کر دے بیرا پار مولا علی 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 سبحانہ اللہم صلی اللہ محمد محمد واپس سکولر تو نہیں ہے جی مولا علی 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 کسی کو عطا ہی نہیں کیے تو بس ایک مرتبہ مولای متقیان نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے فضیلتیں ہیں وہ کون سے انامات ہیں تو رسول خدا نے کہا engersلی تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی لیکن اس میں میرے ساتھ آپ کو بھی حقدار بنا دیا آپ کو بھی شامل کر دیا لیکن تین چیزیں جو آپ کو عطا کی وہ اللہ نے مجھے بھی عطا نہیں کی بس ایک مرتبہ کہا وہ کونسی چیزیں ہیں تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا کہ پروردگارِ عالم نے مجھے جنت عطا کی پروردگارِ عالم خالقِ جنت ہے اور اللہ نے جنت کا مالک رسولِ خدا کو بنایا جنت رسولِ خدا کو عطا کی اور کہا کہ جنت اللہ نے مجھے عطا کی لیکن قسیمِ نارو والجنت آپ کو بنا دیا علم اللہ نے مجھے عطا کیا لیکن علمدار آپ کو بنا دیا کوثر اللہ نے مجھے عطا کی لیکن ساقیِ کوثر آپ کو بنا دیا کوثر کا پلانے والا آپ کو بنا دیا اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ یعنی وہ تین فضیلتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی وہ کائنات میں کسی کو عطانہ کی کہ اللہ نے آپ کو فاطمہ زہرہ جیسی زوجہ عطا کی اللہ نے آپ کو میرے جیسا رسالت معاب جیسا بشیر و نظیر جیسا پروردگار عالم کا ختم رسول جیسا پروردگار عالم نے سسر عطا کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو حسن و حسین جیسے فرزند عطا کیے جو اللہ نے کسی کو عطانہ کیے نوجوانہ نے جنت کے سردار بیٹے آپ کو عطا کیے ہیں تو بس یقینا ہم ان قوال رسول خدا سے ان حدیث سے اگر اندازہ لگانا چاہیں تو ہمیں پتہ چل سکے گا کہ مولا متقیان کا علی ابن ابی طالب کا مقام اور منزلت کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو یہی جملہ کافی ہے کہ جیسا قرآن ہے ویسے ہی وارث قرآن ہیں جیسا قرآن سامت ہے ویسے ہی قرآن ناتق ہیں جیسا خاموش قرآن ہے ویسا ہی بولتا قرآن ہے کہ خاموش قرآن کونسا قرآن ہے خاموش قرآن وہ ہے ایک کوئلر ہمارے ساتھ ہے تو ان کو لیتے ہیں پھر ہمیں گفتگو کو جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد جی میرے بھائی مقرآ کی شان میں شیح بنا چاہوں گا ضرور ضرور بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی نے اتنی اچھی بات کیے کہ میرے ذہن میں ایک جملہ آیا ہے اور یقینا کہتے ہیں کہ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی تو ہم علی کے ذکر سے رکیں گے نہیں یہ ذکر بڑھتا رہے گا یہ ذکر تا قیامت رہے گا اس ذکر کا حکم ہمیں ہمارے رسول خدا نے دیا ہے اور ہم ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہتے ہیں تو بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ہی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے مول مولا متقیان جو ہیں وہی ہماری آخرت میں ہماری نجات کا ایک سامان بنیں گے ہمارے شافے بنیں گے ہمارے ساقیے کوسر بنیں گے تو کہتے ہیں کہ مولا متقیان جو ہیں ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک سائل مولا کے سامنے آیا اور وہاں پر قمبر بھی مولا کے جو غلام ہے وہ موجود تھے تو ایک مرتبہ قمبر سے مولا نے کہا کہ سائل کیا کہتا ہے کہا مولا سائل روٹی مانگ رہا ہے تو مولا نے کہا اسے روٹی دے دو کہا مولا روٹی تو دسترخ دسترخوان دے دو کہا مولا لیکن دسترخوان جو ہے وہ اوٹ پر رکھا ہے تو مولا نے کہا اسے اوٹ دے دو علی کی سخاوت کا انداز لغائیے تو کہا کہ اسے اوٹ دے دو کہا مولا اوٹ تو لیکن قطار میں ہے تو مولا نے کہا اسے پوری قطار دے دو تو بس ایک مرتبہ جملہ سننا تھا کہ قمبر نے اوٹوں کی محار کو چھوڑا مولا نے کہا کیا ہوا قمبر کہا کہ مولا آج آپ آج سخاوت کے اوپر ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ان اوٹوں کے قطار کے ساتھ کمبر کو بھی دے دو تو بس مومنات میرا دل یہ کہتا ہے اس جملے کے اوپر میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہمارے مولا متقیان وہ ہیں جو سخی ابن سخی ہیں جو بہت بڑے سخی گھرانے سے ہیں اور یقینا جیسی ذات مولا متقیان کی ہے ویسی ہی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے یقینا ہم بہت گناہگار ہیں یقینا ہم بہت قطاکار ہیں لیکن اگر بارگاہی رب العزت میں ہمارا ایک سجدہ بھی مقبول ہو گیا ایک آسوں کا قطرہ بھی ہمارا پروردگار عالم نے شہزادی کے صفقے سے مقبول کر لیا تو ہمارا دعویٰ یہ ہے یہ مولانا امجد جہوری صاحب کے الفاظ ہے مجھے یہ الفاظ اتنے پسند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا وہ ایک سجدہ جو کامیاب ہوا ہے جو مقبول ہوا ہے وہ لے کے علی کی بارگاہ میں جاؤں گا اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں محشر کے میدان میں علی ابن ابی طالب سے کہوں گا کہ یا علی میرا ایک سجدہ پروردگار نے قبول کیا ہے مجھے ایک سجدے کے بزلے شجر طوبہ جو جنت کا درخت ہے اس شجر کا ایک پتہ عطا کر دے تو کہتے ہیں کہ مولا متقیان یقیناً اپنے عوج سخاوت پر ہوں گے اور وہ آواز دیں گے اے قمبر آؤ اور آ کر اسے ایک پتہ دے دو تو قمبر یقیناً اسی انداز سے کہیں گے اسی خوبصورت معصومانہ انداز سے کہیں گے کہ یا علی پتہ کیسے دے دوں کہ پتہ تو ٹہنی پر ہے تو علی کہیں گے اسے ٹہنی دے دو کہاں پھر مرتبہ قمبر کہیں گے مولا ٹہنی تو درخت پر ہے مولا کہیں گے اسے درخت دے دو کہے گا مولا شجر طوبہ درخت جو ہے وہ تو جنت میں ہے علی کہیں گے اسے جنت عطا کر دو تو یقیناً اسے فن خطابت نہیں ہے یہ مولا متقیان کے وہ فضائل ہیں یہ مولا متقیان کے وہ اختیارات ہیں جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کیے ہیں اور یہ اختیارات کوئی ایسے ہی نہیں ملے یہ اختیارات اپنی جان پہ کھیل کے رسول کے بستر پہ رسول بن کے سونے کے بعد ملے ہیں یہ اختیارات اپنے پورے بھرے خاندان کو اپنے کنبے کو اپنی بچیوں کو اپنے بھائی کے بازووں کو اپنے بیٹوں کو اپنے جوانوں کو اس دین اسلام کو بچانے کے لئے اس نماز کو بچانے کے لئے اس روزے کو بچانے کے لئے اس کلمہ توحید کو بچانے کے لیے اس خدا کی وحدانیت کو بچانے کے لیے اس رسول کی رسالت کو بچانے کے لیے عمر بالمعروف کو بچانے کے لیے نحی ان المنکر کو بچانے کے لیے جو اس گھرانے نے عظیم و شان قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کے بعد آج پروردگار عالم نے ان آل محمد کے گھرانے کو وہ عزت وہ مرتبہ وہ بلندی عطا کی ہے کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا کسی کی رسائی نہیں ہے اور یہ جملہ حقیقتاً قرآن کا ہے کہ وطو عز و منتشا وطو زل و منتشا عزت اور زرعت اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ عزت جو اللہ نے حسین کو عطا کی ہے کہ پانچ کروڑ چھے کروڑ لوگوں سے زیادہ ایک سیلاب کی طرح بن کر کربلائے معلہ میں اربعین اور چہلوم کرنے کو جا شورا کرنے کو پہنچتے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا یہ عزت بڑھتی رہے گی یہ عزت تا قیامت سلامت رہے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو جی 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 جناب اسلام علیکم ورحمت اللہ جی میرے بھائی کیا کہنا چاہیں گے جی جناب آپ ٹی وی کا ٹی وی کا وولیم بند کریں مجھ سے بات کر لیجے پلیس بہت بازرت میں بڑی گزارش کرتی ہوں فون ضرور کیجئے لیکن ٹی وی سے ہمیں سننے کی کوشش مت کیجئے نہ ہم سن پائیں گے اور نہ آپ سن پائیں گے اگر میں پس نیکس کولر ہیں جی تو ہم آپ کی طرف آئیں گے کہ ایک اور اگر منقبت کے چاند ایک منقبت امام زمانہ کے جی ضرورت بس یہ ہی صدا ہے صبح و شاہم اے میرے امام اے میرے امام آرہے آپ چل رہی ہے یہ خبر خانہِ خدا پیٹ کی ہوئی نظر سج رہے ہیں راستے تمام اے میرے امام اے میرے امام آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام ہر نفس جے میرا سلام عرض ہے میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے دو جہاں میں تیرا ہے تیرا اے میرے امام اے میرے امام دو جہاں کی بادشاہی تیری ذات ہے تو اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے تیرے ہاتھ بیعت تمام اے میرے امام اے میرے امام اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید آکے ان سے لیجے انتقام اے میرے امام اے میرے امام ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا پڑھ رہا ہوں روز شبہ شام اے میرے امام اے میرے امام خانہ اے خدا کو قید سے چھڑائیے مولا جلد آئیے اب آب جائیے لے کے ذرف قارب نیام اے میرے امام اے میرے امام مانگتے ہیں اور یوں زہور کی دعا دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا چاہے پھر ہو زندگی تمام اے میرے امام 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 آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام اے میرے امام محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد بے شکر یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے تو کیسے ان کا ذکر آج کے دن کیا جائے کہ جہاں یہ عید زہرہ عید شجاہ اور اتنے خوشیوں بھرا دن ہے وہاں پہل پہلے خوشیوں میں جو سب سے بڑی خوشی ہمارے اور آپ کے پاس ہے وہ خوشی یہ کہ ہمارے باروے امام ہمارے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کی تاج بوشی کا دن ہے یقیناً پہل جتنی خوشی ہمیں اور آپ کو اٹھارہ زلحج کو عید غدیر کے موقع پہ ہمارے پہلے امام کو امامت پہلے امام کو ولایت ولایت کے آغاز کی تھی اتنی ہی زیادہ خوشی ہمیں آج کے دن ہمارے آخری امام کی تاج بوشی ہمارے آخری امام کی ولایت کا اعلان ہمارے آخری امام کی امامت کے اعلان پر ہے کہ یقیناً ہمارے وقت کے امام جس وقت ظہور کریں گے ہماری آکھیں ہماری نگاہیں گو کہ بہت گناہگار ہیں اسی نیکیوں سے بچے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ جس وقت ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا اس وقت یہ دنیا عدل و انصاف سے اس طرح بھر جائے گی جس طرح اس وقت یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے اس وقت اس دنیا کے اندر اگر کوئی پرچم لہرائے گا تو وہ صرف اور صرف امن کا پرچم ہوگا سکون کا پرچم ہوگا عدل کا پرچم ہوگا انصاف کا پرچم ہوگا وہاں پر کسی قسم کا کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کیے جائے گی کسی کے دل میں کوئی بخص و حسد و کینہ نہیں رہے گا اور اس وقت جب پروردگار عالم کے اذن سے ہمارے وقت کے امام ظہور فرمائیں گے تو ہمارے وقت کے امام آ کر انتقام لیں گے کس کا انتقام لیں گے خون حسین کا انتقام لیں گے خون تمام جتنی بھی شہدائی کربلا ہیں ان کے خون کا انتقام لیں گے اور یقینا ہم اپنی ہر دعاوں میں جہاں پہ ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے وہاں پر ہم اپنی دعاوں میں یہ دعا ضرور کریں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عامال کو اپنے کردار کو اپنی افکار کو اپنی سوچ کو اپنے طور طریقوں کو ایسا بنا لیں کہ ہمارے عامال کی وجہ سے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاخیر نہ ہونے پائے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل ہو ہم اپنی اولاد کی پرورش ان کی تربیت سنداز سے کریں کہ ان کا شمار ہمارے وقت کے امام کے ناصران میں ہو سکے ہمارے وقت کے امام کے سپاہیوں میں ہو سکے وہ ہمارے وقت کے امام کے لئے شرم کا باعث نہیں بلکہ باعث سے فقر بن سکیں اور اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے صرف اور صرف چند لمحے کو رکھ کر چھوٹا سا بھی کام کرنے جا رہے ہیں کسی سے گفتگو بھی کرنے جا رہے ہیں کسی سے کلام کرنے جا رہے ہیں کسی سے کوئی بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں بس ایک لمحے کو سوچیں کہ یہ کام ایسا تو نہیں ہے جس سے میرے امام کو تکلیف پہنچے اور یقینا جہاں ہم عید منا رہے ہیں اور عید ہماری صرف نورب الول سے آغاز ہوا ہے انشاءاللہ سترہ رب الول تک ہماری عید چلتی رہے گی ہم بارہ کو بھی عید منائیں گے ہم سترہ کو بھی عید منائیں گے یہ دن اتنا بڑی خوشی کا دن ہے کہ جس دن دنیا کے اندر ہمارے رسول خدا کا ظہور ہو وہ دن ایک دن تو کیا ہم پورا مہینہ بھی اس دن کے خوشیاں منا سکتے ہیں تو نہ ہم بارہ سے اختلاف کرتے ہیں نہ ہم سترہ پہ اتفاق کرتے ہیں ہم ہر دن رسول خدا پورا ماہی رب الول رسول خدا کے حوالے سے ہے تو جب ہم عید منا رہے ہیں جب ہم جشن منا رہے ہیں جب ہم خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم اپنے مولا اور آقا کا یہ قول یاد رکھیں کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لئے ہر وہ دن خوشی کا دن ہے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا تو در حقیقت اگر ہم واقعی عید ملاد النبی منانا چاہتے ہیں اگر ہم واقعی عید زہرہ منانا چاہتے ہیں عید شجاع منانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پورے دن کو گناہوں سے بچانا ہوگا غلطیوں سے بچانا ہوگا کوتہیوں سے بچانا ہوگا اپنے دل کو ہمیں پاک کرنا ہوگا ہر قسم کی غیبت سے ہر قسم کے کینہ سے ہر قسم کے بغس سے ہر قسم کے حسد سے اپنی زبان کو پاکیزہ کرنا ہوگا جھوٹ سے الزام تراشی سے تہمت سے ہر قسم کی براہیوں سے جب ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے اس دن ہم کسی نماز کا ناغہ نہیں کریں گے اس دن ہم عبادتوں میں تاخیر نہیں کریں گے اس دن ہم پروردگار عالم کی آواز پر لبیک کہیں گے اس دن ہم اپنے وقت کے امام کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہر وہ دن ہمارا عید کا دن بن جائے گا سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون کہاں سے یہ مپاکی سلام سے بات کریں میں نے دعا کروانے کے لئے خون کیا ہے جی جی فرمائیے میری بہر آج یہ بہر عربی ہے اور جمعہ قدرینی پہ ہے کہ اولاد میرے دعا کریں گے خدا مجھے اولاد اکافنہ ایزا قائمم سے بغیش ہے کہ وہ مجھے اولاد کے لئے بہت بھی بتائیں بڑی نیتوانی ہوگی سلام علیکم علیکم السلام اولاد کے لئے اگر کوئی بتا سکیں دعا ہی آپ بے شک بے شک بہت ساری چیزیں ہیں یا تو شو کے بعد بھی کالٹ کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ چاہیں تو بہترین جو ہے وہ اس اولاد کے حوالے سے اگر ہم اپنے آئمہ کے حوالے سے دیکھیں تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے جب مولا اباس علمدار کو مانگا ہے تو نماز شب کی دعا میں مانگا ہے امام حسین نے جناب سکینہ کو مانگا ہے تو نماز شب کی دعا میں مانگا ہے تو اگر ہم آئمہ کی زندگی سے دیکھیں تو بہترین عمل ہے کہ نماز شب کو بقائدگی سے پڑھئے اور نماز شب پڑھ کے آپ اولاد کی خاص دعا کریں خصوصی طور پر نماز شب اگر آپ پوری نہیں بھی پڑھ پاتیں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ صرف تین رکت دو رکت نماز شفا ایک رکت نماز وطر ضرور ضرور روزانہ پڑھیں اور نماز شب کا طریقہ ہر کتاب میں موجود ہے لیکن اب کتاب کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے گوگل پر انٹرنیٹ پہ دعا ڈوائی دعا ڈوائی دعا ڈوائی پر جا کے نماز شب کا آپ کو اہل تشریح کا پورا طریقہ مل جاتا ہے اس کو ضرور پڑھیں اس کے علاوہ استغفار کی ایک تذبیر روزانہ اس کے علاوہ بہترین عمل جو جناب فاطمہ زہرہ نے کیا کہ جب ان کے بچے بیمار ہو اور وہ کوئی منت ماننا چاہتی تھی تو رسول خدا نے کہا کہ تین روزوں کی منت مانو تو تین روزوں کی منت یعنی جب جس منت سے بی بی کی مشکل آسان ہو جائے بی بی کا مسئلہ حل ہو جائے اس سے ہمارے اور آپ کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوگا تو وہ آپ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ قنوط میں آپ کیونکہ مستحب دعاوں کا اضافہ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر وہ دعا جو حضرت زکریہ مانگا کرتے تھے وہ دعا کے الفاظ کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ دعا جو ہے کہ پروردگار عالم تو مجھے بے اولاد نہیں رکھنا اور بے شک تو ہی بہترین وارس ہے اس دعا کو آپ رب لا تزرنی فردہ وانتا خیر الوارسین اس دعا کو آپ پڑھ سکتی ہیں اس کے علاوہ استغفار بہترین عمل ہے بہترین عمل ہے کیونکہ اس کے حوالے سے قرآن کے اندر تو سورہ نور کے اندر اگر آپ اس کی تفسیر دیکھیں تو اس کے اندر ہے کہ تم استغفار کرو میں تمہیں اولاد دوں گا تو مستغفار کرو میں تمہیں دودھ کی نہرے دوں گا تو مستغفار کرو میں تمہیں کسیر رزق قطع کروں گا تو کہتے ہیں کہ مولا متقیان ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص ان کے ساتھ تشریف فرماتا کہا کچھ لوگ آئے اور آکے کہا کہ مولا ہمارے جو فصل ہے وہ اگ نہیں رہی ہے ہم لوگ بلکل ہی ایسا لگ رہے کہ اس دفعہ کھانا نہیں مل سکے گا اناج نہیں آرہا مولا نے کہا جاؤ تم استغفار کرو کہا دوسرا شخص آیا اس نے کہا مولا میری اولاد نہیں ہے میں کیا کروں مولا نے کہا تم استغفار کرو دیسرا شخص آیا کہا مولا ہمارے شہر میں بارش ہے نہیں ہم شدید پریشان ہیں مولا نے کہا تم استغفار کرو پاس بیٹھے شخص نے جب دریافت کیا کہ مولا جو آتا ہے مختلف سوال کرتا ہے آپ ایک ہی جواب دیتا ہے استغفار 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 تو مولا نے کہا کہ کیا تم نے سورہ نور نہیں پڑا کہ اللہ نے کہا تو مستغفار کرو میں تمہیں دودھ کی نہرے دوں گا تو مستغفار کرو میں تمہیں کثیر اولاد دوں گا تو مستغفار کرو میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا تو یقینا یہ جملہ بہترین جملہ ہے مولا متقیان کا کہ آخری زمانے میں بہترین ذکر استغفار کا ذکر ہے دعائے کمیل کا آخری جملہ آپ کو بتا دوں کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پرورتگار تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اور تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے تو میری عارضوں کو پورا نہیں کرتا اور پھر مولا کہتے ہیں کہ یا سریع الرزا اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے خدا اس بندے کو معاف کر دے اس بندے کی دعا سن لے جس کے آغوش میں جس کی جھولی میں دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو یعنی کہ یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو توبہ ہے وہ قبول نہیں ہوتی دعائیں قبول نہیں ہوتی بلاؤں کا نزول ہوتا ہے نعمتیں تبدیل ہوتی ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم گناہگار ہیں اگر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی پروردگار عالم ہماری کبھی آزمائش کرتا ہے ہمارے صبر کو دیکھتا ہے اور ہمارے ایمان کو عقیدے کی مضبوطی کو دیکھتا ہے اور ایک چھوٹی سی مشکل جو ہمیں دنیا میں آتی ہے اس کے بدل آخرت میں بے شمار نعمتیں ملتی ہیں آخری چیز سید محمد کا بکرہ جو ہے وہ اولاد کے لحاظ سے بہت زیادہ مجرد چیز ہے اس کی آپ یا منت مان لیں یا اگر کوئی کربلہ مولا جا رہا ہو تو آپ اس سے درخواست کر سکتیں کہ ایک بکرہ سید محمد کا وہ آپ کی طرف سے کٹ پائیں اور بچے کا نام محمد رکھنے کی منت مانیں انشاءاللہ پروردگار عالم صاحب اولاد کرے گا ہم سب دعا گو ہیں اور جتنے سامین ہیں سب ان کے لئے آمین کہیں کہ پروردگار ان کی مشکل کو آسان کریں بہت شکریہ ایک منکمت سننگی پھر ہم ازار بیک کی طرف چاہئے شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ چاہِ مدینہ جلویں ہیں سارے تیرے ادم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شاہِ باقی ہر ایک شاہِ نقش خیالی سارے نبی تیرے گھر کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تیرے لئے ہی دنیا بنی ہے نیلِ فلاک کی چادر تنی ہے نیلِ فلاک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تی خالی شاہِ نبی تیرے سر کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تُو نے جہاں کی میں فل سجائی تاریکیوں میں شامہ جلائی تاریکیوں میں شامہ جلائی ہر سمت چھائی ہر سمت چھائی تھی رات کالی سارے نبی تیرے گھر کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ مسلک ہے تیرا مشکل کشائی مذہب ہے تیرا مشکل کشائی دیکھ اپنی امت کی دیکھ اپنی امت کی خواستہ آلی سارے نبی تیرے گھر کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ ہے نور تیرا شمس و کمر میں تیرے لبوں کی لالی سر میں پھولوں نے تیری پھولوں نے تیری خوش بچراری سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یہ سرب کے لالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ بہت سب صورت ذکر ہو رہا ہے آپ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں سب کے لئے دواگوں ہیں اپنے لئے بھی آپ کے لئے بھی کس کو اس ذکر کو بھی بھی اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے اور مقبول کرے اور اس کے صدقے سے ہمیں سی راہ پر چلائیں جس پہ بھی بھی دیکھنا چاہتی ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ابھی سوہ دو مہینے ہم نے ایامِ اعظامِ پیغامِ اہلِ بیت الحمدللہ پورا سال سنتے لیکن یہ سوہ دو مہینے کلاس ہوتی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ سوہ دو مہینے کی اس کلاس میں پڑھے جانے والے سنے جانے والے سبق کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اس کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے بے شک یقیناً معرفت اگر نہ ہو تو اس کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہو سکتا ہمارا اور اسی لئے بارہا کہا جاتا ہے کہ وقت کے امام کے حوالے سے جب تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ اکثر یہ دعا کرتے ہیں علماء سے پوچھتے ہیں میں واپس آپ کے سوال کی طرف عام نہیں لیکن یہ جملہ اسی کے ساتھ ارتباط ہے دعا کرو کہ وقت کے امام کی معرفت ہو جائے کیونکہ اپنے وقت کے امام کو عمر سعد دیکھ رہا تھا امام حسین بن علی وقت کے امام تھے عمر سعد دیکھ رہا تھا ابن زیاد دیکھ رہا تھا شمر ملعون دیکھ رہا تھا یزید دیکھ رہا تھا وقت کے امام کو سب دیکھ رہے تھے لیکن معرفت نہیں تھی تو ہمیں ہمارے دل میں معرفت آ جائے تو جتنی ازاداری سید و شہدہ ہم نے اور آپ نے کی اگر ہم معرفت نہیں دل میں رکھتے کوئلہ ہے تو ان کو شامل کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی سوالیکم السلام پرہ کیسے ہیں رباب لاہور سے پاکستان سے آفر لانگ ٹائم کیسے ہیں رباب والا سلامت رکھیں آپ کو ہاں جی پرہ میں نے آپ کو بہت یاد کیا بہت نت کیا آپ کہیں گئی نہیں تھی اربائن پہ تھی جی اربائن پہ گئی تھی الحمدللہ آئے الحمدللہ آپ نے ہمیں یاد کیا میں نے سب کو یاد کیا میں نے یہاں تک کہا مولا جو مجھے نہیں کہہ پائے جو جس کے دل میں خواہشیں ہیں تمانائیں ہیں سب کی پوری کرنا سب کو بلا آپ کو آپ کو میں چوم نہیں سکتی فرا میں آپ کو ہاتھ لگانا چاہتی ہوں حق کرنا چاہتی ہوں آپ اس مولا کے راستے سے چل کے آئیں فرا اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت کو ماشر سے ساتھ قبول کریں اللہ اللہ اور ہمارے لئے بھی آپ نے دعا کرنی تھی فرا میں نے اربائن پہ کال کی تھی اب ازہرہ سے میری بات ہوئی تھی تو کجھے چین نہیں آتا تھا میں بہت بچین تھی کہ اگلے سال میں بھی مجھے ہیں انشاءاللہ مولا آپ کے حرم میں جا کے ہماری غلطیاں کو تاہیاں معاف کر دیں اور اگلے سال ہمیں بھی اذن دیں ہمیں تو کہتی ہو شاید میں پجن بن کے اڑ جاؤں تو پرواز کر کے چلی جاؤں برا آپ بھی میں لئے دعا کریں ٹھیک ہے آیام اعضاء ختم ہو گئے لیکن ہمیں معرفت کے ساتھ ہم اپنے مولا کو رو نہیں سکیں ہم اپنے مولا کو کھل کے پوچھتا دے نہیں سکیں عید ظاہرہ آگئی اللہ تعالیٰ ایسی عیدیں ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ بھی کریں انشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت نس کیا مجھے لگ رہا تھا کہ شایدہ برپائن پہ ہوں گی اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سب کو جسی بیٹھی ہیں بہت بہت عید ظاہرہ بھی مبارک ہو اور وقت کے امام کے ساتھ ہم یہ عید ایک نفت کریں اللہ ہی امین اگلی عید وقت کے بعد مجھے برپائن پہ یاد رکھنا ہے آپ نے آ رہے ہیں آپ کو بارے ساتھ ہوں گے اگلے سال انشاءاللہ آپ ہوگی آپ کی فیملی ہوگی انشاءاللہ اور جو جانا چاہتے ہیں ایک مسیس بخاری ہیں جو دفعہ میرے پروگرام میں اس خواہش کا اظہار کرتی ہیں میں مولا سے یہی کہتی ہوں مولا میں بتاؤں یا نہ بتاؤں آپ دلوں کے حال جانتے ہیں اور جس طرف سے مومنین مومنات آپ کے در پہ آنا چاہ رہے ہیں اس جگہ کو جسے کربلائی مولا کہا جاتا ہے نجف اشرف کہا جاتا ہے آنکھوں سے اور دل سے زیارت کرنا چاہتے ہیں جس کو بھی بلائیے مولا معرفت کے ساتھ بلائیے انشاءاللہ جی بے شک اور یہ کہنی فراباجی ہمیں یہ جملہ سوچنا چاہیے کہ دل تو واقعی بہت دکھتا ہے کہ ہماری قدم ان کروڑوں قدموں میں نہیں ہے جو کربلائی مولا بہت دکھتے ہیں لیکن ہم اس جملے کو یاد رکھیں کہ مولا کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی فرشعظہ بشتی ہے جہاں کہیں ذکر حسین ہوتا ہے جہاں کہیں ذکر سید و شخدہ ہوتا ہے وہ جگہ بھی حرم امام حسین کا مرتبہ رکھتی ہے کیونکہ حرم کونسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے امام موجود ہیں لیکن یہ فرشعظہ کونسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے چوتھے امام موجود ہوتے ہیں ہمارے وقت کے امام موجود ہوتے ہیں ایک بی بی جنت البقی کو چھوڑ کے آتی ہے ایک بی بی شام کے زندان کو چھوڑ کے آتی ہے ایک بی بی شام سیدہ زینب کو چھوڑ کر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان جگہوں سے آئی ہوئی سیدانیا جس پر شہزہ پر موجود ہوں وہ جگہ بھی حرم امام حسین کا درجہ رکھتی ہے اس جگہ کے اوپر آپ ایمان کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ عقیدے کے ساتھ بیٹھ کر صرف اور صرف ایک مرتبہ محسوس کیجئے کہ وہ شہزہدیاں یہاں موجود ہیں جو تقدیروں کو تبدیل کر کے رکھ سکتی ہیں تو آپ کی ہر دعا اس پرش پر قبول ہو سکتی ہے اور ہم دعا کو ہیں کہ پروردگار پھر بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بار بار کربلائی معللہ کو دیکھیں کولر کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات اللہ جی رضی اللہ جی آپ کو اور آپ کے اسم امانوں کو بہت بہت عیدی ذارہ مبارک خیر مبارک آپ کو بھی بہت اور ملاد آ رہے تو پہلے ہی مبارک بات کہا دوں کہ پھر ہو سکتا ہے نا موقع میں لے کیوں؟ تو انشاءاللہ آپ فون کرتی رہیے مبارک بات دیتی رہیے مبارک بات دیتی رہیے کول لائز تو ہماری کھل جاتی ہیں جی بس اکی کسی ٹائم نا پھر شام کو ہم چلے جاتے ہیں دن کو تو آپ کا پروگرام کبھی دیکھ لیتی ہوں تو آج بھی میں نے نماز پڑھنے جانا تھا تو میں نے کہا میں پہلے فون کارو دیکھ رہی ہے یہ بھی ڈالکٹر کے نہ آئی چی تو میں نے یہ دیکھا آنکار کے میں نے کہا بہت اچھا لگ ہے بہت شکریہ آپ کے علماء کو بھی اور نہ تک سیٹے پڑھنے والوں کو بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بزیرہ باجی مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگاہ وہ بس ٹیک سکولر تو نہیں ہے جی امن تو یقینا ہم یہی بات کر رہے ہیں اور جو جو پیغامات ہم لوگوں نے لیے ہیں اس پر شہزہ پہ بیٹھ کر ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ہر ایک پیغام کے اوپر عمل کریں اور جملے کو یاد رکھیں کہ دیکھیں کہ یہ جو نماز ہے کہتے ہیں کہ نماز انسان کو بچاتی ہے بے ہیائی سے برے کاموں سے گناہوں سے غلطیوں سے کتاہیوں سے تو نماز وہ ہے جو پوری کائنات کو بچائے ہوئے ہیں لیکن جس نے نماز کو بچایا ہے وہ سر امام حسین علیہ السلام کا سر ہے کہ یزیدیت جو کہیں خوف کھائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں انہیں ڈر حسین کا ہے اور سروں کی بھیڑ میں دیکھو تو ظلم کے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے تو امام حسین کی جو شہادت کا مقصد تھا جو مقصد کربلا تھا وہ یہ نہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں ورشیزہ بچائیں اور روتے رہیں اور گریہ وزاری کریں نہیں امام سید الشہدہ کی شہادت کا مقصد نماز کی بقا قرآن کی بقا کتاب کی بقا خدا کے دین کی بقا خدا کے نام کی بقا وحدانیت کی بقا توحید کی بقا رسالت کی بقا نبوت کی بقا امامت کی بقا ولایت کی بقا امن بالماروخ کی بقا نہیں ان المنکر کی بقا اور امام جب گھر سے چلے ہیں تو یہ کہتے ہو چلیں کہ میں چلا ہوں امر بالماروخ کو بچانے کے لئے امن بالماروخ کرنے کے لئے نہیں ان المنکر کرنے کے لئے اگر امام حسین آلی مقام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے اس وقت اپنے سر کو جھکا دیتے تو آج دنیا کے اندر صرف اتصáp بے حیائی ہوتی دنیا کے اندر صرف برائیہ ہوتی دنیا کے اندر ہر گناہ کو ثواب سمجھا زیادہ دنیا کے اندر آج اگر دنیا برے کو برا کہہ رہی ہے آج اگر دنیا اچھے کو اچھا کہہ رہی ہے آج اگر دنیا میں کوئی ایک ہے جو اپنی آواز کو ظلم کے خلاف بلند کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات کے صدقے سے ایک حسین ابن علی کے صدقے سے ایک گھرانہ اہل بیت کی تمام شہادت اور قربانیوں کے صدقے سے تو اگر ہم اپنے گھر میں پرشیزہ بچھا رہے ہیں اگر ہم اپنے گھروں سے امام حسین کو رونے کے لئے نکل رہے ہیں اگر ہم اس مصباح الحدہ کو یاد کر کے گریہ اوزاری کر رہے ہیں تو ہم یہ ضرور سوچیں کہ ان کی شہادت کا مقصد کیا تھا انہوں نے کس لیے اپنا بھرا گھر لٹایا کیوں پیاسے رہے کیوں بھوکے رہے کیوں بچہ بچہ قربان کیا صرف اس لیے کہ یہ دین بچ سکے اگر ہم امام حسین پر گریہ کر رہے ہیں لیکن ہم مقصد حسین کو نہیں سمجھ رہے تو ہم مولا کا جملہ یاد رکھیں کہ مولا کہتے ہیں ایک وہ ہے جو میرے جسم کا قاتل ہے ایک وہ ہے جو میرے مقصد کا قاتل ہے کہ خدا رہا ایسا نہ ہو کہ ہم مقصد حسین کو قتل کر رہے ہوں ہم مجلس میں تو جا رہے ہوں لیکن ہمیں نماز کی فکر نہ ہو ہم مجلسے تو بورے سال کریں لیکن ہم ماہ رمضان کو نامن آ رہے ہوں ہم مجلسے تو کریں لیکن ہم ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں ہم مجلسے تو کریں لیکن ہم مظلوم کو دبا کر � ظالم کا ساتھ دیتے رہیں ہم مجلسیں تو کریں لیکن ہم کوفی کردار کے بن جائیں کوفیوں کی طرح اپنی آوازوں کو دبا لیں ہم مجلسیں زید و شہدہ کی کر رہے ہوں ہم گریہ و زاری کر رہے ہوں اور ہم اپنی ذات سے لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر بقس رکھیں حسد رکھیں کینا رکھیں برا چاہیں ان کے ساتھ کچھ برا ہو تو خوش ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو ثابت کر رہی ہیں کہ ہم وہ لوگ ہو جائیں گے جو مقصد حسین کا قتل کر رہے ہیں تو خدارہ خدارہ جو کچھ ان مجلسوں میں سیکھا ہے سمجھا ہے ان چیزوں کو ہم ابھی بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں جاری اور ساری رکھیں جن گناہوں سے اشتناب ماہ محرم میں کیا ہے ان گناہوں سے پورے سال اشتناب کریں ہم نے الویدہ ایام ازا کو کہا ہے لیکن ہم نے الویدہ حسین ابن علی کو نہیں کہا امام حسین ابن علی سید و شہدہ ان کا غم تا خیامت ہمارے اور آپ کے قلب میں باقی رہے گا اور نام حسین کے لیے رسول خدا نے کہا کہ اللہ نے وہ حرارت مومن کے دل میں رکھی ہے کہ یہ حرارت کبھی تھنڈی نہیں ہو سکتی یہاں نام حسین آئے گا وہاں آکھے چلک اٹھیں گی تو ہم دن رات امام حسین علی مقام کو اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے رہیں اپنے ہر کام کو یہ سوچ کر کریں کہ ہمارے وقت کے امام دیکھ رہے ہیں ہمارے وقت کے امام کے کہ یہ جلدی خبر آئے مبارک انتظار دید امام منتظر آئے اور مسلح میرے مولا کا بچھا ہو آب دریا پر گلی میں شور برپا ہو کہ شہید بحروبر آئے اور اگر شوق زیارت دل میں پیدا ہو تو ایسا ہو کہ ادھر گھر سے قدم نکلے ادھر جلوہ نظر آئے اور زمانے نے بہت چاہا کوئی آئے نہ اس در پر زمانے نے بہت چاہا کوئی آئے نہ اس در پر لیکن جو آنے والے تھے وہ بے خوف و خطر آئے تو یقینا ہم بقی امام کے ناصران میں شمار ہوتے رہیں ہم اپنے عمال اپنے کردار کی اصلاح کرتے رہیں مجھے میرے بہت ہی محترم کالر ہے محسوس سید صاحب اور ماشاءاللہ بہت سے کتابیں شعر و شائری کی بھی شائر لبیت بھی ہیں تو ان کی کتاب نجف اشرف سے کربلہ مولا تک وہ میرے لئے یہاں میرے نام کے ساتھ چھوڑ کر گئے مولا آپ کو سلامت رکھیں مزید توفیقات میں اضافہ کریں مجھے آپ کا توفہ مل گیا ہے بہت شکریہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ ایک من کبر تک مولا چلی مولا حسین کا ذکرات ہو نیکی مولا نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دیکھا نہ خدا ہر ابتدا کی انتہا کرم کی انتہا حسین ہے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرے جو کوئی امسری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہے لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے اسیر شام پر نگاہ حقی طور بنا دیا جو مر رہے تھے ان کی زندگی کا گھر سکھا دیا حسین ہی آیات گھر حسین عظمتوں کا گھر عظیم رہنما حسین ہے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرو گے گھر مخالفہ غمِ حسین کیا وہ حشر ہوگا حشر میں کہ اللہ فیض و علماء جہاں بھی چمنے جاؤگے کہیں بھی بچ نہ پاؤگے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے اے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے میں آنے دشتن نوا اُلٹ نفوجِ عشقیاں برا تو شاہِ کربلا اُٹھا کے تِغلا فتح لگی جو سر اُتار نے کہا یہ ظلفِ خار نے غزب کی حرور غزب کا سور ما حسین ہے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے قضا کے بعد پھر مجھے نئی آیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رین ماں تو میں نے کہہ دیا حسین ہے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہدایتِ حسین پر عمل کرو حسینیوں رہیں گے ہاں برشن میں یقین کو حسینیوں قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیوں ڈریں بھلا ہمارا واسطہ حسین ہے ہمارا واسطہ حسین ہے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے سرورِ غورِ انہ ہوا یہ خواب دیکھ کر سجے ہوئے خلد میں تمام مومنوں کے گھر نشانِ غمِ جل وغیر ہر آدمی کے سینے پر ہر ایک لپے یا حسین ہے ہر ایک لپے یا حسین ہے نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے اللہ صلی اللہ صلی اللہ عطا کی ہے وہ نعمت ہمارے اور آپ کے قلب میں موجود محبتِ اہلِ بیتِ اتھار ہے یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ سب عجرِ رسالت عطا کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآنِ کریم سورہ شعورہ میں کہا کہ کہ میں تم سے اے میرے حبیب کہہ دو کہ عجرِ رسالت کچھ مانگتا ہی نہیں علاوہ اس کے کہ میرے عقربہ سے محبت کرو تو ہم اور آپ سب جو اس وقت عجرِ رسالت عطا کر رہے ہیں جو عقربہ سے محبت کا حق عطا کر رہے ہیں وہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو دنیا بھی مل رہی ہے اور عطلت بھی مل رہی ہے یہ وہ گھرانہ اہلِ بیت ہے جو لمحوں میں مقدر کو تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے یہ وہ وسیلہ ہیں کہ جن کے وسیلے کو جن کے واسطے کو پروردگارِ عالم اپنی بارگاہ مرد نہیں کرتا یہ وہ گھرانہ ہے کہ جز گھرانے میں اگر مسلمان آئے تو سلمان بن جائے سلمان آئے تو فقرِ سلمان بن جائے بیزر آئے تو آکے ابو ذر بن جائے عرش والا آئے فطرس آئے بالوں پر کے بغیر آئے تو ایک لمحے میں چند لمحوں میں گہوارہِ حسین سے نجات لے کے بالوں پر لے کر چلا جائے یہ وہ گھرانہ ہے جن کے پاس جیسا گناہگار بھی آ جائے آخری لمحوں میں آ جائے زندگی کے آخری دن میں آ جائے تو ایک دن میں اس گھرانے پر سر چھکانے کے بدلے اس گھرانے کے سامنے اپنے آپ کو حاضر اور پیش کرنے کے بدلے میں یہ ہر کو وہ نجات دیں یہ ہر کو وہ بخشش دیں کہ پروردگارِ عالم نے ہر کو اتنا عظیم عنام عطا کیا کہ جنابِ فاطمہ زہرہ کا رومال ہر کے ماتھے کا زینت بنا دیا تو یقینا ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنی تقدیروں کو اپنے مقدروں کو اس گھرانے کے صدقے سے تبدیل کر سکتے ہیں لیکن یہ گھر اگر ہم سے کچھ چاہتا ہے یہ گھرانا اگر ہم سے کچھ چاہتا ہے تو صرف اور صرف ہمارا عقیدت چاہتا ہے ہمارا خلوص چاہتا ہے ہماری محبت چاہتا ہے ان کو نہ ہی خوبصورت آوازیں چاہیے ان کو نہ ہی بہترین ذاکری چاہیے ان کو نہ ہی بہترین آپ اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے آپ اس زمین پر بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو کربلہ امہ اللہ میں محسوس کریں گے یہ صرف اور صرف آپ اپنے خلوص اور نیت کے ساتھ جو بھی عمل کریں گے وہ برگاہ رب العزت میں قبول ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک شخص زیارت کرنے کے لئے کازمین جا رہے تھے اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں یہ زیارت بہت زیارت بہت زیادہ عام نہیں تھی تو کہتے ہیں کہ ان کے محلے میں ایک نابینہ شخص تھا اس کو خبر ہوئی تو دوڑا ہوئے ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ میرے لئے اتنا کر دیں کہ کازمین سے مولا کے روزے کے خاک آپ میرے لئے لئے آئے اور وہ میں اپنی آنکھوں پہ لگاؤں تو میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ میری بینائی واپس آ جائے گی کہتے ہیں یہ شخص زیارتوں پہ گئے لیکن ظاہر ہے کہ جا کے وہاں پہ جو وہاں کا نور ہے جو خوبصورتی ہے کہا کہ گھبرا گئے اور سوچا کہ یہ مجھ سے مٹی کا سوال کرے گا اور میں مٹی نہیں لاسکا تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر کی یاد رکھیں اپنے گھر کے باہر اپنے آنگن کی مٹی اٹھا کے کاغذ میں لپیٹ کے بیٹھ گئے اور کہا جب نابینہ آیا تو اس کے سامنے شرمسان نہ ہونا پڑے شرمندہ نہ ہو ان کو وہ مٹی دی کہا میں آپ کے لئے کازمین کی مٹی لایا ہوں مگر اس نابینہ کو نہیں پتا تھا اور اس نے نہایت خلوص عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس مٹی کو چھوما اور چھوم کے کہ یہ میرے مولا اور آقا کے گھر کے مولا اور آقا کے روزے کی مٹی ہے یہ کہہ کے اپنی آنکھوں پہ لگایا اور کہا آنکھوں پہ لگنا تھا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ واپس آگئی تو مومنات صرف اور صرف اگر عقیدہ ہو تو بھلے یہ چیزیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں ہم دعا علم سے نہیں مانگتے ہم دعا امام بارگاؤں سے نہیں مانگتے ہم دعا تابوتوں سے نہیں مانگتے ہم دعا وسیلے سے مانگتے ہیں جو چیز بھی اس گھرانے سے منصوب ہو جائے ایک قطرہ پانی کا آپ اس گھرانے کا نام لے کے ایک فاتحہ پڑھ کے ایک مولا کو حدیعہ کر کے آپ ایک قطرہ پانی کا بھی پینے تو وہ پانی آپ کو شفاہ دے سکتا ہے کیونکہ یہ گھرانے کا وسیلہ بہت عظیم وسیلہ ہے تو صرف ہم اس گھرانے کی اہزمیت کو ان کی منزلت کو ان کے مقام کو محسوس کریں اور بردگار ان کے صفقے سے ہماری دنیا بھی سوار دے گا ہماری آخرت بھی سوار دے گا اگر وقت تو فرواجی تمہیں چند اشار مولا کی شان میں اور بس اس پر اختتام یہ اشار میں نے مولا کے لئے خود سے لکھے ہیں تو آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں گی کہ جب بھی تمہیں مدد کو پکارا ہے یا علی تم نے مشکلوں سے نکالا ہے یا علی اور میں اپنی مشکلوں میں اسے کیوں صدا نہ دوں خیبر میں خود نبی نے پکارا ہے یا علی اور اصحاب ساتھ چھوڑ کے جب جا رہے تھے سب بے ساختہ نبی نے پکارا ہے یا علی اور یوں تو علی کے بغض میں جیتے رہے تمام لیکن مشکل پڑی تو سب نے پکارا ہے یا علی اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ ایسا چراغہ پھیلا میری قبر کے اندر ایسا چراغہ پھیلا میری قبر کے اندر میں نے بس ایک بار پکارا ہے یا علی اور جبریل میری بزم کے مہمان ہو گئے ممبر سے میں نے جو ہی پکارا ہے یا علی اور اس کو یہ خلد بڑھ کے بلائے گی اپنے پاس اس کو یہ خلد بڑھ کے بلائے گی اپنے پاس جس نے دنیا میں جس کسی نے پکارا ہے یا علی اور مولا مجھے بھی میسامی کردار بنا دے مولا مجھے بھی میسامی کردار بنا دے کہ کرتی تھی زباں اور پکارا ہے یا علی آخری میرے پاس تین منٹ ہمیں چاہی رہی تھی کیجئے ضرور ضرور اسلام کی نگہت ہے زیرا اے صلی اللہ سبحان اللہ اسلام کی نگہت ہے زیرا اے صلی اللہ سبحان اللہ ایمان کی تلعت ہے زیرا اے صلی اللہ سبحان اللہ قرآن کی عزت ہے زیرا اے صلی اللہ سبحان اللہ قرآن کی صورت ہے زیرا اے صلی اللہ سبحان اللہ دروازہ زیرا پر آ کر کرتے تھے سلام رسول خدا قرآن کی عزت ہے زیرا اے صلی اللہ سبحان اللہ بابا اے نبی شوہر ہے علی بیٹے حسنین خدا کے ولی قرآن کی عزت ہے زیرا اے صلی اللہ سبحان اللہ اے صلی اللہ سبحان اللہ اے صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر تار لدائے زیرا کا ہے رائے خدا کا راہ نمہ تمہید ہدایت ہے زیرا اے صلی اللہ سبحان اللہ اے صلی اللہ اے صلی اللہ سبحان اللہ اے صلی اللہ اے صلی اللہ حمد بیوی کے ذیتی کے وغیر عدوری لگ رہی تھی بہت شکریہ آپ نے مکمل مولا جناب رسول خدا بیوی مولا حسین سب کے ذکر کے جوجہو بھی آج آپ نے پڑھے ہیں مولا اس کے ساتھ آپ کی ہم مشکلہ سانو اور اس کو بیوی اپنی بارگاہ میں قبول کریں بہت شکریہ سسٹر رفت آپ کا شکریہ سسٹر فرہد اور بہت شکریہ ایمان مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کی مزید توفیقات اور زبان میں اتنا اثر دیں کہ آپ اہلے بیج کے اس پیغام کو جہاں بھی پہنچا رہی ہیں وہ اثر کے ساتھ دیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ دو دن کا گیت ہے اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کے دن منڈے سے ہمارا وحدت کا جو اتحاد بین المسلمین کا ہے وہ ویک شروع ہو جائے گا تو پورا ویک درود اور ذکر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا ہمارے ساتھ رہیے والسلام علیکم ورحمت